موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو کوئیت سے فلائٹ کو لے کر اچھی خبر سامنے آ رہی ہے اور دوستو سترہ نمبر اٹھارے نمبر بیس نمبر بائیس نمبر بیزا کو لے کر بھی اچھی خبر سامنے آئی ہے دوستو کوئیت میں اب ہائی رسک کنٹری کے لوگ جیسے کہ انڈیا نیپال بنگلہ دیس پاکستان فلیپین ان دیسوں کے لوگ اگست میں انٹری کر سکیں گے اور اس کے ساتھ ہی جو چار بیزا ہم نے بتائے ہیں ان چار بیزا کے لوگ بھی کوئیت میں انٹر کر سکتے ہیں فلائٹ چالو ہونے کے بعد تو دوستو آج ہم اس کو لے کر بات کریں گے تو چلیے بڑھتے ہیں خبر کی طرف خبر کیا ہے سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ کوئیت ائر ویز کے سب بھی فلائٹ ریڈی ہیں سب بھی دیسوں کے لیے کوئیت ائر ویز نے اپنے فلائٹ تیار کر رکھے ہیں بس گورنمنٹ کے اناؤنس کی دیر ہے کہ گورنمنٹ کس کنٹری کے ڈیسٹینیشن سے فلائٹوں کو چالو کرتی ہے کوئیت کے اس کے ساتھ ہی دوستو آگست میں سب سے پہلے جو لوگ فسے ہوئے ہیں ان کو انٹری ملے گی کوئیت میں جو لوگ دوسرے دیسوں میں فسے ہیں اور ویکسین کے دونوں ڈوز لے رکھے ہیں ایک آگست کو سب سے پہلے ان کی انٹری کی جانے والی ہے چاہے 18 نمبر بیزہ کے ہوں یا 20 نمبر بیزہ کے اس کے ساتھ ہی کوئیت کے ریسیڈنسی ایفیر نے ایک اناؤنسمنٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو 17 نمبر 18 نمبر 20 نمبر 22 نمبر بیزہ کے لوگ ہیں وہ کوئیت میں انٹر کر سکتے ہیں کیونکہ دوسرے کوئیت ریسیڈنسی ایفیر نے جو 6 مہینے کا ٹائم دیا تھا اب وہ 6 مہینے کا ٹائم نہیں رہا آپ کبھی بھی کوئیت میں انٹری کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کا پاسپورٹ والیڈ ہونا چاہیے اور اکامہ رینیو ہونا چاہیے تب ہی آپ کو کوئیت میں انٹری ملے گی اور اگر ان چاروں بیزہ میں سے اگر کسی کا اکامہ رینیو نہیں ہے لیکن اس کا پاسپورٹ ابھی والیڈ ہے تو وہ اپنے اکامہ کو رینیو کروا سکتا ہے اٹھارے نمبر بیزہ والا اپنے کمپنی میں کہہ کر اپنے اکامہ کو رینیو کروا سکتا ہے اس کے بعد جو کوئیت میں انٹر کریں گے وہ ہائی رسک کنٹری سے ہیں جیسے کہ انڈیا، نیپال، بنگلہ دیس، پاکستان، سری لنکا ان سب بھی ہائی رسک کنٹری سے پرواسی کوئیت میں انٹر کر سکیں گے اگست میں اور اس کے ساتھ ہی اگست میں فلیٹ چالو ہونے کے بعد پرواسی کوئیت میں انٹری کرتے ہیں تو آپ کو ایک پی سی آر ٹیسٹ ساتھ میں لانا ہوگا جو نگیٹیو ہونا چاہیے اور ایک کوئیت ائرپورٹ پر کیا جائے گا اور ساتھ دن ہوم کورنٹین کے رہنے کے بعد ایک پی سی آر ٹیسٹ اور ہوگا اور کوئیت میں خادم لوگ اگر ویکسینیشن ہو کر آتے ہیں یعنی کہ دونوں ڈوس لے کر تو انہیں کوئیت میں ہوتل کورنٹین نہیں کیا جائے گا اور جو خادم لوگ ویکسین لگوا کر نہیں آتے تو انہیں کوئیت میں چودہ دن کورنٹین کیا جائے گا اور ایک پی سی آر ٹیسٹ ہوگا جو کہ کوئیت ائرپورٹ پر ہی ہوگا تو دوستو یہ تھی کوئیت سے آ رہی کچھ لیٹسٹ اپ ڈیٹ جو میں نے آپ تک شیئر کری دوستو کوئیت کی ایسی ہی خبر پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ